اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج اپنے کچھن میں بناتے ہیں جی آہ مٹرن بریانی کی ریسپی وہ بھی میرے سٹائر میں تو چلیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا جی مٹرن مٹرن کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا پھر میں نے اس کو واش کر لیا پھر میں نے اس کی کٹنگ کر لی بھوٹیاں بلکل میں نے جو ساری ہیں ایک ہی سائز میں رکھی بڑے زبردستی بریانی انشاءاللہ ہماری بنے گی اور کوکر میں بناؤں گی میں مٹرن بریانی تو چلیں بریانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اچھی لے لوں گی ایک پریشر کوکر اس میں میں ڈالوں گی آئل یہ مٹرن کا جو گوشت ہے اس میں آئل ہم کم ڈالیں گی کیونکہ اس میں تھوڑی تھوڑی چربیسی بھی ہوتی ہے تو اس حساب سے ایک بڑا جو کھانے کا چمچ ہے وہ ایڈ کریں گی اس کے بعد اس میں میں پیاز ایڈ کروں گی بہت جلدی مٹرن بریانی بن جائے گی ہماری اور میں ہمیشہ پریشر کوکر میں اسی طرح بریانی بناتی ہوں ہوتا وڑ بن جاتی ہے بہت ٹیسٹی ٹھیک ہے ابھی جو اس کو فلیم پہ میں نے رکھا ہے کوکر کو اور پیاز جو ہم براؤن کر لیتے ہیں پیاز میں نے جی کر لی ہیں جی براؤن ان کا تھوڑا سا کالر اور میں چینج کر لیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی جی ادھے گلیسن کا پیسٹ تقریبا ڈیٹ سپون میں نے اس میں ادھے گلیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد بس اس میں ابھی ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے ابھی ہم اس میں اپنا مٹن ایڈ کریں گے اور جو ایکسٹرا پانی ہوگا مٹن کا وہ ہم نے نکال دینا ہے پہلے ہم نے مٹن کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کی جو بھنائی ہوگی اس میں ہم اس کو 50% گلا لیں گے ہم نے اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اسی طرح سے بنائیں گے بڑے زبردستی جوسی سی اس کی جو مٹن کی بوٹیاں ہوں گی سوفٹ گلی بھی ہوں گی اور بڑی جوسی ہوں گی ٹھیک ہے تو ابھی اس کو میڈیا فلیم پہ میں بھون لیتی ہوں اس کے بعد اس کو ڈھکا لگا کے آپ کو پتہ ہے جو مٹن وغیرہ ہوتا ہے یا چکن بیف کوئی بھی گوشت ہو اس میں تھوڑا پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو وہی پانی ڈرائے کر کے اس کو گلانا چاہیے ٹھیک ہے پھر ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ابھی میں اس کو کور کر لیتی ہوں اور اس کو میڈیا فلیم پہ پانی سے سات منٹ تک پکنے دیتی ہوں جب تک ہمارا مٹن پکتا ہے ہم اپنے بریانی کا اگلا سٹیپ کرتے ہیں تو اس کے لیے لے لیا ہے جی میں نے دہیں اس میں میں ایڈ کروں گی جی شان بمبئی بریانی مسالہ بڑا زبردہ سا یہ مسالہ اور بڑی مزے کی بنتی ہے اس کی بریانی میں ہمیشہ یہ یوز کرتی ہوں تو یہ تقریبا میں نے لے لیا ہے ڈیڑ پاؤ میں نے دہیں لیا ہے کھٹے والا ٹھیک ہے اور اس میں میں ایک پورا پیکٹ ڈال دوں گی بریانی مسالہ کا ایک کلو میرے چاول ہیں ایک کلو میرا مٹن ہے اور ایک پیکٹ میں اس میں پورا ڈال دوں گی بریانی مسالہ کا ٹھیک ہے اب اس اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا ساتھ ساتھ ہم اپنا جو مٹن ہے اس کو بھی چیک کرتے رہیں گے آپ مجھے کامٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اتنے آسان طریقے کے ساتھ بریانی بنانا آپ کو کیسا لگا اور آپ اپنے کچھر میں ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے میرے طریقے سے اپنے مٹن بریانی بنائی تو آپ کی کیسی بنی ٹھیک ہے مسالہ ہمارا ہو گیا جی ریڈی ساتھ ساتھ اب ہم اپنا مٹن جو ہے اس کو بھی چیک کرتے رہیں گے فلیم آپ نے بلکل بھی ہائی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے میڈیم فلیم پہ اس سے پکنے دینا ہے ابھی اس میں ایک تیز پات میں ڈال دوں گی اور ایک ڈال دوں گی میں درچینی کا ٹکڑا اور موٹی والی الیچی جو ہے نا کھول کے ڈال دوں گی کیونکہ جو مٹن ہوتا ہے نا اس کی سمیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے ویسے تو بریانی مسالہ ڈالیں گے بڑی اچھی ہوگوش بھو آئے گی لیکن دوری ٹکنیک کے ساتھ کھانا بنایں تو بہت زبردست بنتا ہے ٹھیک ہے مزید اس کو کور کر کے پکا لیتے ہیں پانچ سے دس منٹ دیکھیں مزید اس کو میں نے پکایا ہے تو آئل جو ہے نا اوپر آگئے ٹھیک ہے مٹن ہمارا بھون چکا ہے فیفٹی پرسنٹ یہ ابھی سے گل چکا ہے اس میں ہم نے کوئی پانی کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اسے ہی اس کو ٹکنیک کے ساتھ پکایا تو یہ فیفٹی پرسنٹ تک ڈن ہو گیا ابھی اس میں میں نے دو ٹماتر ڈالیں پکے ہوئے اس ریڈ کلر کے سی ہے اور دو میں نے اس میں ہری مرچے ڈالیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے جو بریانی مسالہ ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا اپنے طرف سے فلیور ایڈ کر دیں کھانے میں تو کھانا بہت مزے کا ہو جاتا ہے ابھی اس ٹائم میں بس میں نے اس میں اپنا جو بریانی مسالہ تھا دہی میں مکس کر کے رکھا ہوا وہ ڈال دیا ہے اور جسٹ بول کو صاف کرنے کے لیے میں نے ایک جو چمچ ہے تقریبا پانی کی ایک سے دو کھانے کے چمچ وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی پانی کچھ بھی ایڈ نہیں کیا نہ ہی میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اسی طریقے سے بنانا ہے جب آپ اس کا ڈھکا لگاؤ اس پہ ویٹ رکھو تب آپ نے فلیم اپنی ہائی کر دینی ہے ٹھیک ہے اور جب اس کا ویٹ گھومنے لگے ٹھیک ہے میری بات آپ دھیان سے سنیں جب ویٹ گھوم نہیں لگے تب آپ نے اس پر فلیم میڈیم کر دینی ہے اور بیس منٹ میڈیم فلیم پر اسے پکنے دینی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کا ٹائمنگ آپ نے یہی رکھنی ہے دھیان کے ساتھ ٹھیک ہے میرا کاؤن تھا آپ کو بتانا باقی اپنی بریانی کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے اپنی بریانی مسالے کا کہ جل نہ پائے ٹھیک ہے میں ہمیشہ یہی طریقہ کرتی ہوں تو میں آپ کو اسی یہ بتا رہی ہوں ابھی بیس منٹ کے بعد تقریبا پچیس سے تیس منٹ لگ جائیں گے ویٹ گھومن گھومنے کے بعد بیس منٹ ٹھیک ہے تو ابھی ویٹ گھومنے کے بعد بیس منٹ جب ہو گئے میں نے فلیم آف کر دی اور اس کی جو گیس ہے میں نے وہ نکلنے دی اس کے ویٹ کو رمووو کر کے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں کھول کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ملکل پرفیکٹ میرا جو اندازہ ہے ٹائمنگ کا وہ بلکل جو ہے پرفیکٹ ہے آپ کا اگر اتنا اس میں اندازہ نہیں ہے کوکر میں بریانی کا مسالہ بنانے کا تو آپ بیچ میں سے اس کو کھول کے چیک بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ ہمارا مٹن کتنے پرسنٹ تک گھل چکا ہے ہنڈر پرسنٹ تک ہمارا مٹن جو ہے گھل چکا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اسی طرح کی گریوی چاہیے دی پھرکل جس طرح کا یہ ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ چاول بریانی کے بوائل کر لی ہیں میں نے اپنے چینل پر اس سے پہلے بھی میرینیٹڈ چھیکن کی ویڈیو دی ہوئی ہے اس میں میں نے بریانی بریانی کے چاول بوائل کرنے کا طریقہ بتایا ہے ایٹی پرسنٹ تک ہمیں ان چاولوں کو بوائل کرنا ہے ٹوینٹی ٹین سے ٹوینٹی پرسنٹ ہم برینے دیں گے وہ ہمارے دم میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے چاول کو بوائل کرنے کا طریقہ نہیں بتایا تو وہ اب میں آئی بٹن پر لگا دوں گی ویڈیو آپ اس پر جا کے دیکھ لینا آپ اس طرح سے بوائل کر لینا زبردستی آپ کے انشاءاللہ ہو جائے گی بریانی تو ابھی میں نے لے لی ہے جی ایک کڑا ہی اس میں میں دھم لگا رہی ہوں اس بریانی کو تو جو تڑکے کے اوپر ہوتا ہے آئل میں ہمیشہ یہی ایٹ کرتی ہوں کیونکہ اگر اچھا آئل آپ پیندے میں ڈالیں گے تو اس کی عجیب سے سمیل ہوتی ہے مجھے ٹھیک ہے تو میں ہر طریقے سے ہم لوگ بھی کوکنگ کر کے کھانا ریڈی کر کے تو جو میسٹیکس ہوتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم ہر کم پر فیکٹی کرتے ہیں تو مجھے اس کی بہت عجیب سے سمیل لگتی ہے جو ہم آئل کچھا ڈال دیتے ہیں نا پیندے میں اور میں پیندے میں مجھے پہلی لیئر چاولوں بھی لگاتی ہوں میں اسی طریقے سے بریانی بناتی ہوں مجھے پر فیکٹ ہوتی ہے بعض لوگ پہلی لیئر جو ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں مٹن چکن بیو جو بھی بنائیں وہ گریوی کی لگاتے ہیں ٹھیک ہے میرا اپنا سٹائل ہے آپ میرے سٹائل میں بنا کے دیکھنا کہ آپ کو کیسی لگے گی ٹھیک ہے اگرس ہے اور اس کے بعد ہم چی لگائیں گے م مٹن چاول بائل کیے ہیں تو آپ کا جو مٹن ہے اس میں گریوی تھوڑی زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ جو گریوی ہوتی ہے وہی مکس ہو کے چاولوں کو ٹیسٹی بننے میں ہیلپ دیتی ہے ٹھیک ہے نا سمجھ رہے ہوں گے آپ میری بعد آئی ہو تو اب اس سیکنڈر لگا لیتی ہوں میں چاولوں کی میری فرس لیئر بھی چاولوں کی ہی ہوتی ہے اور لاسٹ بھی چاولوں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے میرے چینل پہ بریانی کی ویڈیوز پڑی نہیں ہیں تو میں وہ ساتھ ساتھ لگا د ہوں گے اب وہ بھی دیکھنا وہ میڈ مسالے کے ساتھ بھی ہے میری نیٹڈ بریانی بھی ہے اور اب یہ مٹن بریانی بھی ہو گئی ہے انشاءاللہ آگیا کہ میں آپ کو بیف بریانی کی ریسپی بھی دوں گی کافی بریانیز کی اور پلاو کی ریسپی جو ہیں وہ میرے چینل پہ پڑے ہوئی ہیں آسان سے آسان طریقے کے ساتھ میں کوکنگ کرنا جو ہے اپنے چینل پہ دکھاتی ہوں اور بہت شکریہ ان لوگوں کا جو مجھے بہت اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں اس وجہ سے میں اپنے ہر دن ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور مشکل کام ہوتا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے تو ابھی بس میں نے لاسٹ میں جو لیئر تھی میرے مٹن کے میں نے لگا دیئے اس کے بعد جو میں لاسٹ لیئر ہوگی وہ ہوگی جی رائز کی اس کے بعد میں اس پہ کچھ ٹاپنگ کروں گی اور اس کے بعد میں دم لگا دوں گی بیسمنٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ اور دم بھی لگانے کا طریقہ میں نے اپنے چینل پہ بتایا ہوئے تو جسٹ ابھی میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں میں ہمیشہ تبہ پہ دم لگاتی ہوں تبہ رکھ کے تو پہلے پانچ منٹ میں میڈیو فلیم رکھتی ہوں اس کے بعد میں لو فلیم کر دیتی ہوں اور پندرہ منٹ لو فلیم پہ چھیک ہے توٹلی بیسمنٹ پہلے پانچ منٹ میڈیو پہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاندرہ منٹ اگلے جو ہوں گے لو پہ رکھنا ہے تو توٹلی بیسمنٹ آپ نے بریانی کو رکھنا ہے تو بلکل پرفیکٹ آپ کی بریانی کو دم آئے گا ٹھیک ہے نا جی تو کچھ کچھ باتیں جو ہیں آپ کو ایسے بھی بتا دیتی ہوں میں تو جو کرنے والے ہوتے ہیں سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ بتانے سے بھی کر لیتے ہیں اور دیکھ کے بھی کر لیتے ہیں یہ ساری آپ کی اپنی ٹکنیکس ہوتی ہیں جو آپ کچھ سے بھی ایڈ کر کے تو ڈش کو ڈیفنٹ کر کے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہ ہماری ہو گئی ہے جی ریڈی لیئرز ابھی اس میں کریں گے کچھ ٹاپنگ ٹاماٹ ریٹ کریں گے آدھرک کی ٹاپنگ کریں گے اور کچھ ہم اس پر ڈالیں گے جی لیمن ہماری جو بریانی ہے مزید خوشکو دار سی مزید دار سی ہو جائے زبردہ سی ہو جائے کھانا ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ کھانے والا اس کی تعریف کرے اور ہمیشہ یاد رکھے کہ ہم نے اچھا کھانا کھایا تھا جب کوئی آپ کے تعریف کرتا ہے تو آپ کو اپنے کھانے پر کیوئی میند ہمیشہ بہو جاتی ہے تو کوشش یہ کریں ہمیشہ اچھا کھانا بنائیں اور کھانے کو زیادہ ٹائم دیں تاکہ آپ پریفیکٹ کھوکنگ کر سکیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا زردہ کلر ڈالایا اگر آپ کے پاس لیکوٹ میں نہ ہو تو آپ جو پورڈر والا ہوتا ہے اس کو تھوڑے سپانی میکس کر کے اب وہ بھی ڈال سکتے ہو بریانی کا کھل اچھا آ جائے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ابھی ہماری بریانی دم کے لیے ہو گئی ہے ریڈے ابھی اس کو میں لگاؤں گی دم اور آج میں لگا رہے ہوں کپڑے کا دم اس کو میں نے کور کر کے ڈکن کو دم لگا دیا ٹھیک ہے بیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی چیک کر لیتے ہیں ہماری بریانی ہے ریڈی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو میرا تو ایکسپریئنس تھا کہ بیس منٹ جو ہے اس میں ہو جائے گی بریانی ریڈی تو یہ ہو گئی ہے جی دم بہت اچھا سا آیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ایک بڑے سے پتیلے میں ڈال کے تو اچھے طریقے سے میکس کر لگا تو بریانی کو میں نے ڈال لیا ہے جی ایک بڑے پتیلے میں تاکہ اچھے طریقے سے ہمارا جو مسالہ ہے ہمارے جو چاول بوائل ہوئے تھے ان کے ساتھ میکس ہو جائے ٹھیک ہے زبردہ سی خوشبو آ رہی ہے جی بڑے مزے کے بریانی بن کے ہوئی ہے جی ویری ریڈی دیکھنے میں بھی دیکھیں کہ اتنی خوبصورت ہے اور چاول بلکل سلے کے لئے ہے ابھی میں اس کو ایک ڈش میں نکال لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے تو اپنے بریانی کے دکھاؤں گی فائنل لوک اپنا پیارا سا کومٹس مجھے ضرور دیجئے گا اور پلیز پلیز جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ میرے چینل کو سکسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے جو ہم نے محنت کی ہوتی ہے تو میری چینل کے ساتھ جوڑے رہیں آپ کو انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز اچھی اچھی ریسپیز کی میرے چینل پر مل دی رہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مطر مریانی بن کر کے تیار ہے بہت ہی زبردست بالکل کھلی کھلی تو آئی ہوب آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی رکھتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لیکشیز سکسکرائب کریں آپ دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ